اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان آیاز احمد سیلیبرٹی پروفائل کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ جو پیش کیا جا رہا ہے آپ کے اپنے چینل ہوم ٹی وی کے اوپر ناظرین پیشل پروگرام میں ہم نے آپ کو متعارف کروایا تھا پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو محمد علی سے اور آج ہم آپ کے ملاقات ہندوستان کے سب سے بڑے عدقار دلو کمار سے کروا رہے ہیں ہمارے بعد اس محفل میں افسانیں بیاں ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھونے گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے دلو کمار گیارے دسمبر دوہزار بائیس کو پاکستان کے شہر پشاب نے پیدا ہوئے ان کا اصل نام یوسف خان تھا مشہور عدقار راج کپور بھی اسی محلے میں رہتے تھے اور ان دونوں کی آوست میں گہری دوستی تھی ان دونوں راج کپور دلو کمار کو عدقار بننے کے مشورے دیتے اور وہ ہس کر ان سے کہتے کہ بھائی یہ آپ کا خاندانی کام ہے آپ ہی کو مبارک ہو میرے لئے تو میرے پرکھوں کا پھلوں کا کاروبار ہی کافی ہے مگر قدرت ان کے لئے کوئی چوری سوچ رہی تھی والی صاحب سے کسی ناراضگی کے سبب وہ ممبئی چھوڑ کے پونہ آگئے اور یہاں انہوں نے ایک فوجی چھاؤنی میں ایک کینٹین کرائپل لے لی اور کھانی پینے کا سامان فروخت کرنا شروع کر دیا قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور اس وقت کی سپر اسٹار دیوی کا رانی کو ان میں ایک اچھے عدقار کی جھلک نظر آئی اور وہ انہیں اپنے ادارے بومبی ٹوکیز لے آئیں دیوی کا رانی نے ہی انہیں دلکمار کا نام دیا ان کے پہلی فلم مینٹین فورٹی فور میں ریلیز ہوئی جس کا نام جوار بھاٹا تھا پچاس کی دہائی میں وہ سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ادھکار تھے جو ایک فلم کے لیے ایک لاکھ روپی لیا کرتے تھے مقبولیت کی آلم تھا کہ انہیں ہالی ورڈ کے مشہور فلم لارنس آف اریبیا میں کام کرنے کی پیشکش کی گئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا پچاس کی دہائی کی مقبول ترین فلم بیجو بابرہ بھی پہلے انہیں آفر کی گئی تھی راج کپور ان دونوں فلم سنگم بنا رہے تھے جس میں دو ہیرو تھے وہ دوسرا کردار دلیپ صاحب سے کروانا چاہتے تھے مگر دلیپ صاحب نے اس مرتبہ بھی منع کر دیا راہ صاحب نے انہیں اسکرپٹ دیا اور کہا کہ دونوں کرداروں میں سے جو چاہو چلو راہ صاحب نے دلیپ صاحب کا کافی سال انتظار کیا اور بلاخر یہ کردار راجندر کمار کو دے دیا بھارت کے مشہور ترین ایوارڈ فلم فیر کا انعقاد 1956 سے ہوا اور انہیں اس سال کا بہترین ادھکار کا ایوارڈ دیا گیا انہیں ایک زمانے میں ٹریجیڈری کنگ کہا جاتا تھا اور وہ اپنے کردار کو اپنے اوپر تاریخ کر لیتے تھے دیوداس اور داغ اس کی بہترین مثالیں ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ شدید ڈپریشن میں چلے گا اور بیمار ہو گئے ڈاکٹرز نے سختی سے سمجھایا کہ یہ فلمیں آپ کے صحت خراب کر دیں گی تب انہوں نے ہلکی پھلکی فلموں کو طرف رکھ کیا اور گوپی رام اور شیام اور آداد جیسے فلموں سے ایک بار پھر اپنے آپ کو منوایا ان کا عشق مدوبالہ سے ہوا اور شادی سائر عبانوں سے مغلعظم کے آغاز کے وقت ان کا عشق روچ پڑھتا اور اسی فلم پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی روادار نہیں تھے یہ فلم دلیب صاحب کے زندگے کے سنگ ایمین ثابت ہوئی دس سال اس فلم کی شوٹنگ ہوتی رہی اور یہ فلم اس قدر کامیاب ہوئی کہ ہندوستانی سانیما کے تاریخ میں پہلی مرتب فلم کے ٹکٹ بلیک میں بیچے گئے دلیب صاحب کو شدازہ سلیم کے گردار میں دیکھنے کے لیے عوام ٹوٹی پڑھ رہی تھی اس فلم نے اس سال کے کئی ریکارڈ توڑے نوشات کی موسیقی نے دھوم بچا دی اور اس فلم کے لیے فلم فیر اوارڈز کی لائن لگ گئی 1974 میں 52 سال کے عمر میں دلیب صاحب نے فلمیں سائن کرنی بند کر دی اور اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا چھے سال بعد منوش کمار کے فلم کرانتی سے پھر واپسے کی اور ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا تو وہ ہندوستان کے سب سے بڑے دکار ہیں پھر ایک کے بعد ایک خوبصورت فلموں سے اس سفر کو آگے بڑھایا شکتی، ویدھاتا، مشل اور کرما انہی فلموں میں سے چند ہیں صحافی کا کردار ادا کیا تھا کسی بڑی شخصیت کے کالے کرتود بے رقاب کرنے پر انہیں ان کی بیوی سمیت گھر سے نکال دیا جاتا ہے بیوی شدید دیمار ہو کر گر جاتی ہیں اور دلیب صاحب ایک ایک گاڑی کو روک کر فریاد کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کو اسپتال پہنچا دیا جائے یہ سین فلم بین کبھی نہیں بھولیں گے دلیب صاحب نے پانچ دہائیوں تک فلم دنیا پر راج کیا 1993 میں انہیں فلم فیر کے جانے انہیں لائف ٹائم ایچیوپنٹ ایوارڈ دیا گیا 1994 میں انہیں ہندوستانی سینیما کے سب سے بڑے ایوارڈ دادا صاحب پھال کے ایوارڈ دیا گیا اور 1995 میں انہیں حکومت پاکستان نے ستارے امتیاز زنوازہ وہ سن 2000 سے 2006 تب میمبر آف پارلیمنٹ بھی رہے زندگی کے آخری 23 سال انہوں نے فلموں سے دور رہ کر گزارے 1998 میں قلعہ فلم ان کے آخری فلم ہے ساچ جولائی 2021 کو دلیب صاحب نے دنیا کو الودا کہا دلیب صاحب جیسے لوگ کبھی نہیں مڑتے وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں ناظرین امید ہے کہ ہم نے جو معلومات آپ کو فرام کی آپ کو پسند آئی ہوں گی اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی سیلیبرٹی کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور کمیٹس باکس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا ہوم ٹی وی 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 ہوم ٹی وی